بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کے آنے چینل میں خوشاندید محید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم موجود ہیں واکینٹ میں اور گلشین انور یا کچھ لوگ اسے گلشین انوار بھی کہتے ہیں تو بیسیکلی تو میرے خیال میں یہ گلشین انور ہے تو سٹاؤن پر ایک آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ دوستوں نے جو ہے وہ ٹیکسلا ریجن اور واک کے علاقے سے میسج کیا تھا کہ اس ٹاؤن پر ویڈیو بنائی جائے تو ان دوستوں کے لیے بس پہ پہلے بھی دو تین ویڈیو بن چکی ہے میں نے سرچ کی لیکن خیر ان کا اپنا انداز میرا اپنا انداز اور ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل پلانٹ کارنر سبسکرائب نہیں کیا کارنڈی سبسکرائب کریں ویسے آپ لوگوں سے ایک گلہ بھی ہے ڈیلی تقریباً میرے جو یونیک ویور ہے مطلب دو ہزار سے پچیس سو لوگ ڈیلی میرا چینل جو ہے وزٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب چینل نہیں کرتے نہ جو ہے بل نوٹیفکیشن دباتے ہیں تو یہ تو مطلب اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیا کریں باقی آپ کی اپنی مرضی لیکن اس سے ذرا ہمیں بھی بوسٹ مل جاتا ہے اگر آپ میں ڈیلی واج ٹائم دیکھ لے تو دو ہزار سے پچیس سو درمیان لوگ پوری دنیا سے میرا چینل جو ہے وزٹ کرتے ہیں اور ان کو انفارمیشن ملتی ہے ڈیفلنٹ ٹاؤنشپس کے بارے میں خیر اس ٹاؤن پر آتے ہیں اور بلکل یہ واک اینڈ کا جو بیریئر نمبر ٹو ہے یا گیٹ جو ہے اپوزٹ ہے یہ ٹاؤن اور اگر روڈز کی بات کی جائے تو یہ اب بھی ہم مین بولیورٹ پہ ہے اور کمرشن ایریا بھی پیچھے رہ گیا اس کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیفرنٹ سیکٹر ہے اے بی سی ڈی ای ایف یا زونز کے دے یا سیکٹر کے دے اور اگر قیمت کی بات کی جائے تو یہاں پر مرلہ جو ہے پانچ لاکھ سے لے کر سات لاکھ کے دے میجورٹی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ پانچ مرلے چھ مرلے سات مرلے کے گھر ہے نو مرلے کے بھی ہے اور بڑے بھی ہے لیکن وہ بہت کم ہے زیادہ تر جتنے گھر میں نے دیکھے یا جتنے سٹریٹس تو اس میں جو ہے چھوٹے یونٹس تھے مطلب پانچ مرلے کے سات مرلے کے تو ریٹ وائز اگر بات کی جائے تو پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ یا چی لاکھ روپے پر مرلہ تو بالکل آپ کو مینجیٹی روڈ پہ واہ سیٹی کے بالکل سامنے مطلب جو واہ کینٹ ہے بیریر نمبر ٹو کے سامنے آپ کو اتنی اچھی لوکیشن پہ اتنے کم ریٹ میں اگر پلات ملتا ہے تو رہائش کے لیے بھی زبردست ہے سکولنگ وغیرہ بھی اس میں ہے اور کمیونٹی کے اندر شبنا شادی حال بھی ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں مساجد بھی ہے اور تقریبا تقریبا جو ہے وہ کافی سیکٹرز میں جو ہے وہ سوی گیس بھی لگ چکا ہے اور سٹریٹ لائٹس اور بجلی کا نظام تو پہلے سے ہی ہے یہ فردر بیگ پہ وہ ایکسٹینٹسن کر رہے ہیں وہاں پر راستہ نہیں تھا تو میں دوسری طرف جو ہے وہ سٹریٹ میں آ گیا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ قیمتوں کی بات کریں قیمت بتائیں تو تو بی ویری فرنک جو ہے صرف واک اینٹ میں جو ہے کتنے ٹاؤنشپس ہوں گے اس طرح پھر پشاور پھر اسلام آباد پھر راول پینڈی پھر ہر سیکٹر میں سب سیکٹر اور اتنے سارے سیکٹر ہوتے ہیں تو مجھے ایکزیکٹ قیمت پتہ نہیں ہوتی میں صرف اور صرف آپ کو ایک رف آڈیا دے دیتا ہوں اور میں آج کی ویڈیو میں ڈسکلیمر بھی ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی پلات لے اپنی خود کی فل ریسرچ کر لیا کرے خود کی پوری معلومات کر لیا کرے میں صرف ایک آور یو دیتا ہوں کہ یہ ٹاؤن کیسا ہے اس کے سٹریٹ کیسے ہے گلیا کیسے ہے واقعی ساری بیسک فیسیلیٹیز یہاں پر ہے یا نہیں ہے تو آئیم ناٹ ریسپونسبل مطلب کہ آپ پھر مجھے بنگ بنگ کریں کہ آپ کی وجہ سے تو یہ آپ کی اپنی ذمواری ہے اپنی اور میں نے پہلے بھی ایک چند ویڈیو میں جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ آئیم ناٹ اپراپرٹی ڈیلر کبھی کبھی جب اپنے لیے لیتا ہوں یا کسی آر دوست کے لیے تو وہ کر دیتا ہوں بائی پروفیشن آئیم ناٹ اپراپرٹی ڈیلر کنسٹرکشن کا کام میں کرتا ہوں پہلے بھی بتا دیا ابھی بھی ہمارا ایک یونٹ ریگل علمہ ٹاؤن میں سٹارٹ ہے ڈی ایچ اے میں سٹارٹ پشاور میں تو کنسٹرکشن کا کام بلکل ہم کرتے ہیں اور یہ جو میں کر رہا ہوں ڈیفرنٹ ٹاؤنس پہ ریویو اور لوگوں کو بتانا تو یہ میں صرف لوگ کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں یا باہر جو لوگ ہے کہ اٹلیسٹ ان کو پتا چل جائے کہ ریجن میں ہمارے ریجن میں مطلب جو پشاور ٹیکسلا واہ اب ٹویسلا آباد راول پینڈ یہ بس اب ایک ریجن ہی ہو گیا کیونکہ موٹرویز کی وجہ سے اور گاڑیوں کی بارمار کی وجہ سے آپ پچاس منٹ سے ایک گینٹہ ایک گینٹہ تیس منٹ میں پشاور ٹویسلا آباد اور راول پینڈ یہ سارا ریجن آپ کور کر سکتے ہیں یہ اب ایک قسم کے لوکل ایریا ہو گئے آپ اگر واک انڈ میں ڈیفرنٹ سوسائٹیز میں جائے تو وہاں پر آپ کو مجارٹی جو ہے لوگ پشتون نظر آئیں گے وہاں کے لوکل لوگ بھی ہے خیر اس ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت ٹاؤن ہے رہائش کے لیے بھی اور انویسمنٹ کے لیے بھی یہ بہت پیارا جامعہ مسجد بھی اس میں بناتا تو ابھی بھی پلارٹس وغیرہ اس میں اویلیبل ہے اگر کوئی لوگ یا دوست رہنے کے لیے لینا چاہے تو بلکل اس میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ گر بنانے کے لیے کیونکہ ریٹ وائز اگر بات کی جائے تو بہت کم ہے اس کے نزدیک ترین جو ہے وہ کوہستان انکلیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واہ مادل ٹاؤن فیز ون ٹو ہو گیا اور نیو سیٹی فیز ٹو ہو گیا وہ بھی بالکل اسی کے قریب ہی ہے کچھ توڑے سے فاصلے پر آگے جا کر تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اور کسی نئے شیئر میں اب واپس ہم جو ہے وہ جی ٹی روڈ کی طرف نکلیں گے اور وہاں سے اپنے منزل کی طرف روانہ ہوں گے تو بہت شکریہ اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے یہ لیف سائٹ پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے شادی حال میندین کمیونٹی جو ہے وہ بن گیا تو یہ ایک چھوٹی سی وڈیو تھی گلشن انور واک سیٹی کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت پورا آمن سوسائٹی مجھے لگ رہی ہے کیونکہ اتنے لوگ نہیں تھے حل چل اتنی نہیں تھی تو مطلب آپ ریلیکس ہو کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں یہاں آرام سے تو یہ ہم واپس میں جی ٹی روڈ پر نکل آئے بہت شکریہ